موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصف غسنمی اور آپ دیکھ رہے ہیں نافی اپلیرز ہم لوگ جانتے ہیں کہ ترکی کا ایک بہت ہی معروف ڈراما ارتغرل اس کے مرکزی کردار انجن الٹان گزشتہ ماہ پاکستان آئے تھے ایک پاکستانی بزنسمن کی جانب سے دعوت پہ پاکستانی بزنسمن کی جانب سے ان کو مدعو کیا گیا ایک کانٹیک کیا گیا کچھ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے ان کو کچھ رقم کی ادائیگی کی گئی کہ وہ پاکستان آئے اور آ کے اپنے معاہدے کو پرسو کریں لیکن جب وہ پاکستان آئے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے بہت سے ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ نہ ان کے لئے ٹھیک تھیں نہ پاکستانی کے منوٹی کے لئے ٹھیک تھیں پاکستان کی عزت کا معاملہ تھا اور وہ ہمارے مہمان تھے وہ ہمارے لئے قابل قدر بھی تھے ہمارے لئے بڑے بھی تھے وہ معروف شخصیت تھے جن کی پوری دنیا کے اندر ایک ساکھ ہے اور پاکستان کے لئے بھی وہ ایک نعمت سے کم نہیں تھی کیونکہ پاکستانی ساکھ جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر اجاگر ہو رہی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان آئے بہت سے ایسی چیزیں سامنے آئیں پاکستانی میڈیا پر سوشل میڈیا پر میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ایسی ایسی باتوں نے اپنی جگہ لی ایسی ایسی باتیں گردش کرنے لگیں جو کہ ہمارے لئے زہر کے معنی تھی ہم نے دیکھا کہ یہ لکھا گیا یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو دھوکہ دے دیا گیا ہم نے دیکھا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستانی بزنس مین ایک فراڈ ہیں پھر وہ گرفتار بھی ہوئے گرفتاری کے بعد ان کے انٹرویوز بھی چلے اور ان کی جانب سے اس چیز کا شورٹی دی گئی کہ ابھی تک معاہدہ کینسل نہیں کیا گیا نہ ہم نے ان کو کوئی فراڈ کیا ہم کے ساتھ نہ ہم نے ان کو کوئی دھوکہ دیا ہے ہم ان کے ساتھ معاہدے کو بھی لے کے چلنے ہم نے ان کو ادائیگی بھی کیا اور ہم باقی ادائیگی بھی جو ہے وہ اگلے ایک ماہ کے دوران کر دیں گے لیکن اب جو معاملہ ہے وہاں پہ ماتے ہیں اصل جو معاملہ ہے وہ اب شروع ہوگا ہے گزشتہ روز میں ایک لیٹر دیکھ رہا تھا جو کہ مبینہ طور پر ترکی شداکار انجن الطام کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ ہم پاکستانی کمپنی کے ساتھ اور پاکستانی بزنس مین شخص کے ساتھ اپنے معاہدے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اب معاہدہ تو ان کی جانب سے جو ختم کر دیا گیا لیکن جو انہوں نے تین باتیں لے کی ہیں وہ ورطہ حیرت میں ڈالنے والی ہیں کہ اس کے اوپر ہی تو گزشتہ دو مہینے سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں ان کی جانب سے ہی میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر پاکستانی میڈیا کے اوپر ایک ہی چیز چل رہی ہے اس کے اوپر جبکہ پہلے پاکستانی بزنس مین بھی یہ بات کہا چکے ہیں اور انجین الٹان بھی کہ ہمارا معاہدہ چل رہا ہے ہم نے اپنے معاہدے کو ختم نہیں کیا اور نہ ان کو ایسی کوئی امید نظر آتی ہے پاکستانی اس شخص کی جانب سے لیکن جب انہوں نے یہ اپنا لیٹر جاری کیا لیٹر کے اندر یہ لکھا گیا تھا انہوں نے لکھا کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا جو ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا ان کو جو رقم ادا کرنی تھی پاکستان آمد سے قبل اور پاکستان میامد کے بعد ایک جو ڈیل سائل ہونی تھی اس سے جو قبل انہوں نے رقم ادا کرنی تھی پاکستانی کمیونٹی کے جو نمائندے تھے جو بزنس مین تھے جو کمپنی تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کی انہوں نے اس کے بعد جو ہے بہت ساری جو باتیں سامنے آئیں اس کے باوجود اینجنال دان نے کہا کہ ہم نے ایک ماہ کا وقت دیا کہ ہمیں اپنے رقم کی ادائیگی کرنی ہے لیکن اس ایک ماہ کے وقت کے باوجود بھی پاکستانی رزنسمن نے وہ ادائیگی نہیں کی جو کہ ایک سراسر فراڈ کے زمرے میں آتا ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ماہ دے دیا گیا ایک ماہ کے دوران تو کچھ بھی پوسیبل ہے لیکن یہ کیوں اس طرح کیا گیا کہ پاکستانی ڈگنیٹی کوئی دعو پر لگا دیا گیا پاکستانی ساکھ کوئی دعو پر لگا دیا گیا کیونکہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو پاکستان آ کے انہوں نے گورنمنٹ افیشلز کے ساتھ ملاقات کی تھی گورنر پنجاب کے ساتھ وزیراعلا پنجاب کے ساتھ پاکستانی بڑے بڑے معروف وزنسمنز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں گئیں پاکستانی بڑے بڑے بلاؤگرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں ان کے انٹرویو مختلف چینلز پر نشر کیے گئے لیکن جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا تو دھوکے پر مبنی نکلا مبینہ طور پر جو ان کا لیٹر سامنے آیا اس کے بقول تو یہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے معایدہ کینسل کر دیا ہے اب دوسری جو چیز ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسری بات لکھی دوسری بات بڑی اہم انہوں نے کہا کہ ہم نے مکمل موقع فرام کیا کہ جو آپ پر الزامات ہیں اس الزام کو جو ہے وہ آپ جھوٹ ثابت کریں اپنی صفائی دیں لیکن وہ بھی اس چیز میں بھی جو پاکستانی مزنسمن ہے وہ ناکام رہے ہیں اور ناکامی کی وجہ سے وہ اس چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس معایدے کو پرسونی کرنا چاہیے اس معایدے کو یہاں پر ختم کیا جانا چاہیے اب پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہاں پر کیا بات بہت ہی خطرناک ہے اور بہت بری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پاکستان کے اندر بہت بڑی شخصیت کو مدعو کر لیا اور پھر وہ ہمارے مہمان تھے ان کی مہمان نوازی میں کوئی قصر نہ چھوڑنا ہماری روایات کا بھی حصہ ہے پاکستان میں مدعو کیا گیا انہوں کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر دیا گیا پاکستانی ساکھ کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی انجنالتان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی عوام سے محبت کرتے ہیں پاکستانی عوام نے جو ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جو تعلق کے ساتھ ان کو پیش آئے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے پاکستانی عوام انتہائی جو ہے محبت کرنے والی عقیدت کرنے والی ہے وہ پاکستان دوبارہ بھی آنا چاہتے ہیں دوبارہ پاکستانی عوام سے ملنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام اور ترکیش عوام کا ایک جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہے لیکن بطور پاکستانی بطور پاکستانی قوم میں یہ سوچتا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک بہت غلط چیز کی اگر یہ صحیح تھا تو کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے کچھ اس طرح کی چیز نہیں کی لیکن میرا خیال ہے میرا ضمیر جو کہتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ہم نے ان کو بلایا ہے کم سے کم ہمیں ان کا بطور مہمان ہی ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے تھا ہمیں ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا چاہیے تھا جو کہ ہم نے اپنے لیے اور ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے اگزمپل تھٹ کر دیا کہ پاکستان آنے سے پہلے بھئی ذرا سوچ کیا یہ کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ فراٹ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں اب بہت سارے پاکستانی جو نیشنل سطح پہ لوگ ہیں وہ پاکستان آنے سے گھبرائیں گے کہ بھئی پاکستان کے اندر تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اندر سچائی کیا ہے وہ تو چند دنوں کے اندر سامنے آ جائے گی لیکن یہ جو بات ہے یہ بھی مبینہ طور پہ کہیں ہاتھ تک حقیقت لگ رہی ہے اور اس کی دلیل میں یا اس کی مخالفت میں بھی تک دونوں جانب سے کوئی مزید بات نہیں آئی ہے یہی ایک بات ہے جو کہ مبینہ طور پہ انجنالتان کی جانب سے جو کہ ترکیش اداکار ہم کی جانب سے کی گئی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کی بات کو سن کے دوبارہ اس کے اوپر کوئی بہتر جو ہے ویڈیو بنا سکیں اور اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکیں اب ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ